موسیپل کمیٹی احتجاج کے حوالے سے تو ختم نبوہ چوک کے اندر موسیپل کمیٹی کے اہل کران کی جانب سے جو ہے احتجاجی مزہرہ کیا گیا ختم نبوہ چوک کے اندر اس کے بعد جو ہے ریلی کا انعقاد کیا گیا اور ریلی جہاں سے کالے روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب تک پہنچی اور جہاں پہ جو مزہرین ہیں وہ ابھی جہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جو احتجاجی مزہرین ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور یہاں پہ ہمارے مزدور لیڈر ملک حاشم حسین ص تو وہ بھی جو ہے اس مزدور طبقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی آواز جہاں پہ بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں تو ان سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کے کوشش کریں گے سر آج کے اس مزہرے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا حکام بالا تک کیا پیغام دینا چاہیں گے سر سب سے پہلے میں یہ جو احتجاج ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ احتجاج ان کے بقیاجات کا معاملہ ہے ان کے بقیاجات جو تھے سی او کے پاس یہ پوری تنظیم گئی کہ ہمارے حقوق جو ہے نا ہمیں دیے جائیں ہمارے بقیاجات ہمیں دیے جائیں ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس بندے نے وہ جو اپنا ریکویسٹ کرنے گئے تھے سی او کو عوضہ داران ان چھ سات بندوں کو معتل کر دیا تو میں آج یہ ڈی سی او کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو فل فور بھال نہ کیا گیا اور ان کے بقیاجات اگر نہ دیے گئے تو یہ مزدوروں کا احتجاج آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت کا احتجاج ہے یہ ایسا احتجاج ہے کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور خاص طور پر اگر یہ ورکر ان کو تو شرم آنی چاہیے حقیقت میں اللہ کی ذات نے مزدور کے حوالے سے بات کونسی کی ہے میرے پیارے رسول نے کہا ہے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے یہ اللہ کے دوست سے دشمنی کرنے والے یہ فیراؤن لوگ ان کو ہم ادھر سکون سے بیٹھنے نہیں دیں گے تو میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ آج کے دن ہی ابھی ان کو بحال بھی اکیا جائے اور ان کے بقایجات کا ادھر کیا جائے اور ان کو فوری بقایجات ملنے چاہیے اگر نہ ملے تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ہم ان کے آفستہ کہیں گے اور یہ احتجاج پورے پنجاب پاکستان میں پھیلے گا جہاں پہ غیر اخلاق کانا جو ربیہ ہے وہ اپنایا کیا ہے سیوک جانب سے اور دوسری جانب سے جو جہاں پہ آلکاران ہے انہیں بھی موطل کیا گیا ہے تو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکلی تو ہمارے مطالبہ چاہے دیکھتے کہ ہم کدشنہ ساتھ ماہ سے یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ سکتے ہیں تہواروں کے دنوں پہ جب عام شہری اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا سارا سکاپ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے چاہے وہ علاشہ اٹھانے کا ہو چاہے وہ ماہ رمضان میں سے ہو تو سبائی کے نظام کا ہو وہ ہمارے اوڈ ٹائم ایک سال سے ادا نہیں کیے گی اب اس مطالبے کو لے کے اگر ہمارے یونین کے عدداران سیو صاحب پاس گئے تو انہیں شاید یہ پورا لگا ہے انہیں ناگوار پودھرا کہ ہم اپنا حق مانگنے کیوں آئے گا انہیں ہمارے عدداران کو اسی بنیاد پر محتل کر دی اس کے علاوہ نزدیک ہی ہمارے مسیح پیرادری کی عید آنے والی ہے تو ہماری خواہش تھی کہ ان کے لئے آپ فنڈز کا آرینج کریں اور بروقت ان کی طرقہ کو ادا کریں اور ان کے بقائجات بھی خصوصی طور پر ادا کرے تاکہ وہ بھی اپنی اتششیوں کو بہترین طریقے سے منا سکیں اس بات پر ہمارے چیف عفیسر صاحب شاید کسی اور طبیعت کے لوگ ہیں کہ وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے ہمارے سٹاف کو محتل کر دیا اور ہمارے بقائجات کی ادائیگی سے بھی انکار کر دیا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سٹاف کو فوری طور پر بحال بھی کیا جائے اور جناب ہمارے تمام بقائجات کو فوری طور پر ادا بھی کیا یہاں پہ انقلابی ورکر یونین کے جو رہنما ہے اسکر شاہین وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی اس ورے سے بات کریں گے اصر کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے آج کی اس رویہ کے حوالے سے اور جو احتجاج کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے بقائجات فور ادا کے جائیں اور جو محتل کی آرڈر کے جائیں یہ فوری واپس کیے جائیں اور سیو صاحب اپنے رویہ کیا کر یہاں ہم سے معافی مانگیں تب ہم ہم اپنی ہر طال ختم سے کریں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں کمیشنر پیجی خان لیاکت علی چٹھا صاحب سے برات حسین فاروق بیسی زلیہ سے اور انسٹریٹر اشواق سیال سے کہ وہ آز خود نوٹس لیں اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں وہ پورے کیا جائیں مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ہرطال مزدور یونین کی ہے اور انشاءاللہ ہم اپنا حق لے کر ادیدہ سے جائیں گے ہمیں حق نہ ملا اور انشاءاللہ کہ پورا ایک مہینہ بھی ہرطال رہے گے تو ہم ہرطال کریں گے اور یہ ہمیں سی او پلتیا نام مرضور ہے یہ سی او پلتیا نام مرضور ہے اور ہم اس کے روئے کے خلاف ہیں خلاف ہیں خلاف ہیں اور ہمارے اہلکالوں کو بھی بحال کیا جائیں اور ہمیں اوہر ٹائم ترخواہ ایک ساتھ دی جائیں اور نہ ملی تو انشاءاللہ یہ ہماری آج لیے میں ادیدہ کال سلے میں ہوگی پر تو ٹویزر میں ہوگی اور پھر پنجاب ہے اور انشاءاللہ یہ ہرطالی سی طرح چاری رہے گے کہ ہم اپنا بقایا جات حق لے کا عرصہ ختم کریں گے یہاں پہ جو اہلکران موجود ہیں ان کا یہی بتانا ہے کہ ان کے جو آلاؤنس ہیں اور جو بقایا جات ہیں وہ انہیں جو ہے فل فور چاری کیے جائیں اور دوسری جانب جو یہاں پہ ان کے اہلکران کو جہاں پہ موطل کیا گیا ان کو بھی بحال کیا جائیں اور دوسری جانب جو ایڈمنیسٹریٹر ہے اس کا جو رویہ ہے اس کے خلاف بھی وہ جو ہے بھی جہاں پہ پرزور جہاں پہ مضمت کرتے دکھائی دے رہے ہیں ٹپٹی کمیشنر لیا کو بھی چاہیے ہوگا کہ جو ہے وہ اسی شکر نوٹس لے تاکہ یہ جو طبقہ ہے جو کہ لیا کی جو صفائی و صدرائی ہے جو اسے دو بالا کرنے کی جہاں پہ کوشش میں کوششان دکھائی دیتا ہے تو ان کو چاہیے ہوگا کہ وہ اسی شکر نوٹس لے تاکہ یہ طبقہ جو ہے اس سے مصفید ہو سکے عامر تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ ناظرین ایمار نیوز سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے ایمار نیوز